عدیف فریال ٹالپور صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تینک یو تینک یو مسٹر سپیکر کاملی شاہب کی باتوں کو برا نہ مانیے گا دل کے بہت اچھے ہیں بزرگ ہیں ہم ان کو بزرگوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور جو بڑے کہتے ہیں ہم عدب سے سن لیتے ہیں یہی ہمارا کلچر ہے ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے پہلے تو میں مبارک بات دینا چاہوں گی مراد علی شاہ صاحب کو چیف منسٹر سندھ میں سپیکر صاحب آپ کو ڈپٹی سپیکر صاحب کو انتھنی صاحب کو وہ میرا خیال ہے یہ پیپلز پارٹی ہی ہے جو ایسے دیسیشنز لیتی ہے کہ مائنورٹیز کو سامنے لاتی ہے تاکہ ان کی آواز سنی جائے اور ان کو وہ پزیشن اور حیثیت دی جائے جو ہم جو ہمارا مذہب کہتا ہے کہ کہ ہم سپیکر صاحب کو سپیکر صاحب کو سپیکر صاحب کو سپیکر صاحب کو سپیکر صاحب کی طرف سے یہاں بیٹھے ہوئے یہاں بیٹھے ہوئے اس آگسٹ ہاؤس میں ہمارے جتنے ایم پی ایز ہیں ان سب کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو مرادلی شاہ صاحب آپ کو اور اسی نیت سے کہ انشاءاللہ دالہ جو آئندہ وقت آئے گا ہمارا عظم ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم نیک نیتی سے اس سندھ صوبے کے لیے کام کریں گے جیسے ہم نے پہلے بھی کیا ہے اور اسی نیک نیتی سے ایم کیو ایم پاکستان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے اور جو بھی اس عوام میں بیٹھے اس طرف میرے رائٹ ہینڈ سائٹ پہ بیٹھے لوگ بیٹھے ہیں اور میری بہنیں بیٹھی ہیں ہم سب کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے ہم ساتھ چلنے والوں میں سے ہیں ہم نارے میں بہت پیشنس ہیں ہم سب کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں ہم اس صوبے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے وطن کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں یہ صوبہ ہے یہ وطن ہے تو ہم ہیں ہماری پہچان یہ صوبہ ہے ہم سندھی ہیں ہماری پہچان پاکستان ہے ہم پاکستانی ہیں ہماری پہچان کہ ہم مسلمان ہیں یہ سب ہماری پہچان ہیں اور ہماری انڈویجلی ایس پہچان کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں اور ہم ورکروں کی طرح سے کام کرتے ہیں ہم نے اتنی آسانی سے یہ سیٹیں نہیں جیتی ہیں بڑا مشکل وقت دیکھا ہے بڑے لوگوں کی باتیں بھی سنی ہیں لوگوں سے آجزی بھی کی ہے اور ہر ایم پی اے نے ہر ایم پی اے نے اپنا الیکشن جیتا ہے لڑکے جیتا ہے مسکراتے ہوئے جیتا ہے لیکن ہم جیت کیا ہیں اپنا الیکشن اور اللہ کرے گا رب العالمین کہ جو آج ہماری ہمارے نمبرز ہیں آج ہمارے نمبرز ایک سو بارہ ہیں آپ کو ایک سو بارہ ووٹ ملے ہیں سی ایم صاحب انشاءاللہ تعالی کمنگ ڈیز کمنگ الیکشنز الیکشن ہوتے رہیں گے ہمیں کہاں جانا ہے ہمیں یہاں ہی رہنا ہے اس دھرتی میں رہنا ہے اسی دھرتی میں مرنا ہے اسی دھرتی میں رہیں گے اور اسی دھرتی کا کام کریں گے اور اپنے لوگوں کا کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اسی امید سے کہ آگے ہمارا پروفارمنس بہتر ہیچ سے بہتر ہوگا اور ہم اس سے زیادہ سیٹے اٹھائیں گے اور بہتر کام کریں گے اور لوگوں کی خدمت کریں گے اور پاکستان پیپنز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے کے ساتھ چلے گی ہم پیچھے ہوں گے وہ آگے ہوں گے اور ہمیں لے کے چلیں گے اور اس ملک کو لے کے چلیں گے اور ساری عوام دیکھے گی کہ سندھ صوبہ جو ہے وہ کیسے پروفارمن کرتا ہے اور دوسرے صوبے کیسے پروفارمن کرتے ہیں یہ بھی دیکھا جائے گا یہ بھی وقت بتائے گا بہتر کریں گے